یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے امتحانی وقفہ یہ امتحان ہے اب اگر حقائق بالکل مبرن کر دیے جائیں تو امتحان نہیں رہتا امتحان تو تب ہی رہتا ہے کہ جبکہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہوں اگر پردے ہیں تو امتحان ہے جب پردے آخرت میں اڑ جائیں گے اب امتحان کا ہے اب تو ابو جہل جو ہے وہ سب سے بڑا مومن بن جائے گا جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں حیمان لایا موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ تو جب تک پردہ پڑا رہے تب ہی تک جو ہے امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں بھی اب یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن اس پر غور کیجئے ایسی گنجائشیں چھوڑتا ہے اپنی وحی میں بھی کہ اگر کسی کے اندر کجی ہے زیغ ہے وہ گمراہی ہی کا طالب ہے تو اسے بھی کہیں پر اپنی اس بات کے لیے کچھ سہارا بن جائے یہ بات بہت غیر معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے جو اپنی شان بیان کی ہے اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَلْقُدُونَ اَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِيَنْ يُسْلَا وَيُسْدُونَ فِي الْأَرْضِ ہاں اللہ تعالیٰ ہدایت وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو پری کوالیفائی کیے ہوئے ہوں کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے کجی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے جو ہیں انہیں توڑتے ہیں یہ جن کے اندر صفات ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی جگہیں محسوس ہوتی ہیں مثلاً اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ بھی ہمارے ہاں ایک گروہ کا اور خاص طور پر اس گروہ کا جس کا میں نام لے رہا ہوں بار بار ان کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک کیا گیا وہ ان کے سلب سے نہیں تھا اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ربیب تھا یعنی اس بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی جب یہ ان کے حبالہ اقت میں آئی حضرت نوح کے تو وہ ساتھ آ گیا ہے ورنہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا اب یہ ایک تصور ہے جس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا گیا ہے اسی طریقے سے اسی طرز فکر نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا وہ جو جہنمی ہے اور جو کافر تھا بلکہ وہ تو چچا تھا آذر چچا تھا باپ نہیں تھا قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص طور پر آذر کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ وہ چچا نہیں باپ تھا قرآن مجید اس حقیقت کو لانا چاہتا ہے کہ یہ نسلی رشتے اہبیت کے حامل نہیں ہے ایک جریل قدر پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے مشرق ہو سکتا ہے ایک جریل قدر پیغمبر کا بیٹا مشرق ہو سکتا ہے اس کے نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ قرآن مجید تو ادھر لانا چاہتا ہے لیکن یہ کہ سورہ حود میں اس بیٹے کے بارے میں الفاظ ایک آگئے انہو عمل غیر صالح اب اس کا ترجمہ جو ہے صحیح وہ تو یہ ہے کہ اس کے عمال اچھے نہیں ہیں اس کے عمل اچھے نہیں ہیں غیر صالح عمال ہیں لیکن الفاظ کی ترکیب میں گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہے ہی مجسم عمل غیر صالح اور اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس لکتہ نظر کو کہ یا تو وہ ولد الزنا تھا یا تو وہ ایک رائے جو ہے جو دی گئی ہے وہ یہ کہ خیانت کی نو کی بیوی نے اور وہ خیانت تھی در حقیقت زنا کی خیانت اور اس سے جو بیٹا ہوا وہ در حقیقت ان کا بیٹا تھا ہی نہیں انہو لیس من احلک انہو عمل غیر صالح الفاظ کی حد تک اس کجی کے لیے بھی وہاں گنجائش موجود ہے کوئی شخص اگر اس کے اندر جیسے مکھی کے اندر گندگی کی طلب ہے گندگی کے پر بیٹھتی ہے تو اسی طریقے سے کسی میں کجی ہے تو کجی کے لیے گنجائش ان الفاظ کے اندر پیدا کر دی گئی یہ میں ایک اہم اصول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس فلسفے کو جو چیز کے بالکل مبرہن کر کے لاتی ہے قرآن مجید میں یہ آٹھوے پارے کی ابتدائی آیات میں ہے سورہ انعام کی آیات نمبر 112-113 فرمایا گیا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّتْ شِعَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوہِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ذُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَىٰ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ اَفْضَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ بُغْتَرِفُونَ صدق اللہ العزیب اسی طرح ہم تمام نبیوں کے دشمن بناتے رہے ہیں شیاطینِ انس اور شیاطینِ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح بنصوب کر رہے ہیں کہ ہر نبی ہر رسول کے لیے دشمن ہم نے گھڑے کیے شیاطینِ انس اور شیاطینِ جن انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی وہ ایک دوسرے کو بڑے ملمہ والے قول جو ہیں ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں اور اگر تیرا رب چاہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلو ہو تو وہ ہرگز یہ نہ کر سکتے یعنی انبیاء کے لیے جو مخالف قوتیں میدان میں آتی ہیں یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے ابو جہل یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا ابو لہب یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا ولید ابن مغیرہ یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا اسی طریقے سے پتھراؤ نہیں ہو سکتا تھا تائف میں یہ سب کچھ ہے اذنِ رب کے بغیر نہیں ہو رہا وَلَوْشَعَ اللَّهُ وَلَوْشَعَ رَبُّكَ مَا فَعَلُو اگر تیرا رب چاہتا اس کی قدرت ہے وہ ان سب کو روک دیتا لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی اس لیے کہ جب تک وہ مقابلے میں قوت موجود نہ ہو وہ امتحانی فضاء پیدا نہیں ہوتی کیسے معلوم ہوگا کہ کس میں حق کی طلب ہے اور کس میں نہیں ہے کس میں صبر کا مادہ ہے اور کس میں نہیں ہے کس میں استقامت ہے اور کس میں نہیں ہے کس کی فطرت جو ہے وہ کس درجے کج ہو چکی ہے اور کس کی فطرت جو ہے وہ کتنی اپنی اصل صلاحیت کے اوپر برقرار ہے یہ ساری شفٹنگ یہ ساری چھانٹی جو کرنی ہے یہ چھانٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک امتحانی فضاء برقرار رہے اور امتحان کیسے ہوگا اگر خیر ہی خیر ہو اور شر اس کو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو تو یہ جو کشمکش خیر و شر ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تکوینی اور حکمت تخلیق کا ایک جز ہے یہ اس لیے اگلی آیت میں آئے گی اصل بات پہلے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوهِ بَعْضُهُمِ لَا بَعْضٍ تُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَا رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُمْ اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْا تو چھوڑیے ان کو اور جو افترابازی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے وَلِتَزْخَائِ لَيْهِمْ اب یہ لفظ سغب وہی آگیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے اِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا یہ وہی مادہ ہے اسی سے یہ لفظ آیا وَلِتَصْغَائِ لَيْهِ اَفْتَتُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں ان کے اندر کی کجی اور خباست ظاہر ہو اگر یہ نہ ہو تو ان کی خباست کیسے ظاہر ہوگی اگر یہ کشم کش خیر و باطل خیر و شر اور کشم کش حق و باطل نہ ہو تو نہ اہلِ ایمان میں سے کون کس درجے کا ہے کس پائے کی استقامت ہے کتنی آس میں صبر ہے کتنی مسابرت ہے نہ اس کا ظہور ہوگا اور کس کس میں کتنا کتنا خبز جو ہے بھرا ہوا ہے کس کے اندر کتنی کتنی گندگی ہے کتنا کتنا بغض ہے یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا تو یہ تو ہم نے اسی لیے چھوٹ دی ہے کھلی دی ہے بلکہ ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے دشمنی کرنے والوں کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے جیسے میگنٹ ہوتا ہے وہ میگنٹ آپ نے رکھا وہ لوچون جو ہے وہ سارا اس کی طرف کھچایا تو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ ادھر مائل ہوتے چلے جائیں وہ یکجا ہو جائیں وہ ادھر سمٹ جائیں وہ ایک گروہ کی شکل میں نمائع ہو جائیں وَلِتَسْغَا وَلَيْهِ اَفْدَتُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائیں راضی ہو جائیں پھر جو کمائی انہیں کرنی ہے کریں جو خباستیں انہیں کمانی ہے کمائیں جو بھی برائیاں انہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرانی ہے کرائیں یہ ہے وہ حکمت تبلیغ یہ ہے وہ حکمت تخلیق جس کے تحت اللہ تعالی کجی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے سامان اس کے دعی اس کی طرف دعوت دینے والے اس کی طرف میلان پیدا کرنے والے اس کی طرف رجحان پیدا کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر برقرار رکھتا ہے یہ اس کی اس حکمت ابتلا کا ایک لازمی تقاضہ ہے یہی وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب وہاں جو الفاظ آئے انہو عملون غیر صالح اس کے اندر ایک امکان پیدا ہو جس کے دل میں کجی ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر ہے صحابہ اکرام مزواج متحرات کو متہم کرنے کے لیے اور پھر خاص طور پر یہ کہ والد یا والدہ یا دادہ دادی یہ نہیں ہو سکتے کوئی کافر اور مشرک اس لیے کہ ابو طالب کو تو انہیں ابو الائمہ بنانا ہے کیسے مان لے کہ وہ مومن نہیں ہوئے وہ تو ابو الائمہ ہے اماموں کے باپ اماموں کے جدد امجد لہذا انہیں یہ سارا جو ہے فلسفہ دھڑنا پڑا ہے اپنے اعتقادات کے لیے ان کے ثبوت کے لیے اور اس کے لیے انہوں نے ان مختلف بقامات کے اوپر جو بھی لفظی گنجائشیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا